اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو ٹھیک ٹھیک امید کرتی ہو آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں نے بنائے ہے بیف بھونا گوشت یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ بہت ہی ٹیسٹی بنائے اور ساتھ میں جو ہے میں نے بگڑے چاول بنائے ہیں سمپل بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی ٹھیک ہو گیا جناب آپ جب اس کو ٹیسٹ کریں گے جب یہ میری ریسپی آپ ٹرائی کریں گے انشاءالا آپ کو بہت اچھی لگے گی اور بہت ہی آپ لوگ تع عریف کریں گے ٹھیک ہو گیا جناب یہ دیکھیں اتنی پیاری لوک آ رہی ہے ٹھیک ہے چاول بھی داؤٹ زیرے کے بغیر میں نے بنائے ہیں بلکل سفید چاول اور ساتھ میں بیف واو بہت ایز سپیشل ریسپی ہے یہ جناب ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اتنی پیاری اور شاندار اس کی لوک آ رہی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جناب یہ دیکھیں اس کی یہ فائنل لوک تھی اور جو جو اس میں میں نے انگریڈینز یوز کی ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی ڈیسٹ طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے بغیر پیاز بغیر ٹوماتر کے یہ میں نے دو کیجی گوشت لیا ہے بیف بلکل بوٹی والا گوشت ہے اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے خالص بوٹیاں ہیں یہ دو چمچ اس میں میں ڈالوں گی درک لسن کا پیسٹ اور اس میں میں نے تقریباً ایک لیٹر پانی ایڈ کی ہے پانی میں نے اس میں زیادہ ڈالا ہے یہ نمک ڈالا ہے اس میں پانی میں نے اس میں اس لیے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ اس کو ایک ساتھ ہی گلانا ہے بار بار اس کو نہیں گلانا جو اس کو پھر میں نے ویٹ لگایا ہے کوکر میں تقریباً بیس منٹ کا میں نے اس کو ویٹ لگایا ہے نارملی بارہ منٹ لگاتے ہیں میں نے بیس منٹ کا اس لیے لگایا ہے کہ تاکہ یہ اچھی طرح سے سیونٹی پرسنٹ گل جائے ٹھیک ہو گیا جناب یہ دیکھیں آپ کو میں سو سو رہا ہوگا دیکھ کے جو ہے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کافی حد تک گلہ ہوئے ہے اور اس میں ابھی بھی ڈیڑھ پاؤ جتنا جو ہے پانی باقی ہے اور اس میں میں مسالے ایڈ کروں گی یہ گرم مسالہ میں اس میں ثابت ڈالوں گی ٹھیک ہو گیا جناب اور اس میں جو ہے لال مرچ میں ڈالوں گی دو ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے دو ٹی سپون ہے کیونکہ ون کیجی میں ایک ٹی سپون ڈالتا ہے یہ دو کیجی ہے تو دو ٹی سپون یہ حلدی میں اس میں شامل کروں گی اور اس میں میں شامل کروں گی ثابت گرین مرچ ٹھیک ہو گیا جناب اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جناب ٹھیک ہو گیا اگر دوستو آپ لوگ کو میری یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل ایکن دبانا مت بھولئے گا جناب ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم لوگوں نے آئل شامل کر دینا ہے آئل جو ہے دو کیجی میں میں تقریباً آدھا پاؤ آئل شامل کروں گی یہ آدھے پاؤ کا پورا جو ہے اندازہ ہے یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم اور فلیم جو ہے اب میڈیم کر دینے پہلے میں نے لو فلیم رکھی ہوئی تھی اب فلیم میں نے میڈیم کر دی اور دھکن بان کر دیا اس کو آٹھ سے دس منٹ لگے ہیں پانے بھی خوشک ہو گیا ہے مثالے بھی گل گیا اور ایک کپ میں اس میں آدھا پاؤ دہی شامل کروں گے دہی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم لوگ ٹھیک ہو گیا یہ پیور بھنا ہوا گوشت اور یہ جو ہے بلکل ٹیسٹی پیور بھوشت کا ذائق آئے گا کوئی اس میں گریوی یا پیاز ٹرماٹر میں نے کچھ نہیں آئے کیس میں ہر دھنیا شامل کر دیں گے یہ تقریبا ریڈی ہونے والے تین سے چار منٹ اس کو مزید دوں گی تقریبا اس کو میں جو ہے لو فلیم پہ تین سے چار منٹ میں نے رہنے دیا یہ دیکھیں ہمارا بھوشت جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر چاولوں کے ساتھ کھایا جاتے ہیں یہ دیکھ افغانی ڈیش ہے ٹھیک ہو گیا افغانی ڈیش ہے یہ بھونا بھونا گوشت بیف یہ دیکھیں بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ جناب اس کے فینل لوگ مس مت کیجئے گا آئل اس کا باہر آگیا ہے یہ دیکھیں ملکل ہی ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ 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 سے بہت ہی پیارا بہت ہی لذیذ بہت ہی سوفٹ ہمارے جو ہے یہ ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اپنا خیال رکھے گا دعا میں ہمیں یاد رکھے گا جناب اللہ حافظ